دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بڑے میاں چھوٹے میاں کی فل باکس آفیس کلیکشن کی جانکاری دیں گے بس بنے رہیے گا انتے تک بڑے میاں چھوٹے میاں لمبے انتظار کے بعد باکس آفیس پر ریلیز ہو چکی ہے فلم میں اکچھا اکمار جہاں فریڈی کا کردار نباتے نظر آ رہے ہیں تو وہیں ٹائگر سراف راکی کے کردار میں نظر آ رہے ہیں یہ دونوں اس فلم میں ایک دیش بھکت کے ساتھ ساتھ ایک بھارتی ایجنٹ بھی ہیں تو وہیں فلم میں انیس سو اٹھان بے میں امیتاب پچن و گوویندہ کی بڑے میاں چھوٹے میاں کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے فریڈی و راکی ایک ایسے میسن پر نکلتے ہیں جہاں دیش کے ایک دسمن کے ہاتھوں دیش کی رکشہ کے لیے بنائے گیا ایک تقنیقی یندر لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ بھارت دیش کو نقصے سے ختم کرنے کی وارننگ دیتا ہے دیش کی رکشہ و دیش کے دسمن کا خاتمہ کرنے کی جمعیداری ایک چھے کمار و ٹائگر سراپ کو دی جاتی ہے چلیے جانتے ہیں فلمی کے کلیکشن کے بارے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ایک چھے کمار کے فائن ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب پلیز کرتی جیے گا تو بڑے میاں چھوٹے میاں اید کے اوسر یعنی کی گیارہ اپریل کو سینیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے بڑے میاں چھوٹے میاں یدی ہم پہلے دن کے کلیکشن کی بات کریں تو فلم میں پہلے دن باکس آفیس پر پندرہ کروڑ پیسٹھ لاک روپائے اور دوسرے دن سات کروڑ پائے کا کلیکشن کیا تو وہیں بڑے میاں چھوٹے میاں کے تیسرے دن کا کلیکشن آٹھ کروڑ ہا یدی ہم باکس آفیس پر بڑے میاں چھوٹے میاں کے چوتھے دن کے کلیکشن کی بات کریں تو یعنی کی روی وار کو اس فلم نے کلیکشن کل نو کروڑ روپائے کا کیا تو وہیں بڑے میاں چھوٹے میاں کا کلیکشن چالیس کروڑ پچاس لاک روپائے سے روی وار تک ہو چکا تھا اور اگر ہم فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کے پانچمہ دن کے کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے ابھی تک چار کروڑ روپائے کا کلیکشن کر لیا ہے میڈیا پر ایک ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں جائے کہ بھگنانی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا کل کتنا کلیکشن کرے گی تو جس کے بعد واشو بھگنانی بتاتے ہیں کہ فلم بڑے میاں چھوٹے میاں گارہ سو کروڑ لپائے سے زیادہ کا کلیکشن کرے گی اب ان کی یہ بیوی سوالی کتنی سچ ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا تو ابھی بتاتے ہیں کہ بڑے میاں چھوٹے میاں کا ورڈ وائڈ کلیکشن کے بارے میں تو بڑے میاں چھوٹے میاں کا ورڈ وائڈ کلیکشن اسی کروڑ لپائے کا آکڑا پار کر چکا ہے اور بڑے میاں چھوٹے میں بہت جلدی سو کروڑ کلم میں شامل ہونے والی ہے وہیں اگر ہم اس کے پاس دن کی نیٹ انڈیا کلیکشن کی بات کرے تو اس نے پیتالیس کروڑ اسی لاکھ روپائے کی کمائی کر چکی ہے اگر اس کے ورڈ وائڈ کلیکشن کی بات کرے تو یہ اسی کروڑ کا آکڑا پار کر چکی ہے پاس دنوں میں یہ فلم سال دوہزار چوبیس کی اب تک کی سب سے زیادہ ہائی بجٹ والی فلم ہے اس کا بجٹ ساڑھے تین سو کروڑ لپائے بتایا جا رہا ہے تو آپ کی کیا لگتا ہے کہ یہ فلم اپنا بجٹ نکال پائے گی یا نئی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں جب تک کیلئے جائے بھارت